آج میں اگل کرنے ہیں امام الحق دی میں کے سوچنا پرسنلی دیکھو جی دوہزار سولہ نکال لائے یا ستارہ نکال لائے امام الحق آمدین ٹیم ویچ وانڈے سائیڈ ویچ آمدین انہاں دے چاچا جان انز امام الحق سیلیکٹر ہیں انہاں انہاں سیلیکٹ کردیں وہ زیادہ تنقید ہوندی ہے تا ایک نادہ شروعات ہوندی ہے پاکستان کے رکڑوچ پرچی سبنا پہلے نمبر دا پرچیو یہ بنے تھے امام الحق انہاں شروعات ہو یہ میرے خیال دبائی ویچ سری لنکا دے خلاف سی سیریز پہلے میچ بھی سو بنایا سی امام الحق نے ایک پہلے میچ جو میں نظر آیا کہ میرے خیالے دسویں گیند انہاں پہلے رانس لیا سی اپنا دسویں گیند تا اوہ شروع کردہ سی کہ انہاں دے سٹروکز بہت زیادہ لیمیٹیٹر ہیں اتنیا تھری سکسٹی پلیئر کو نہیں ہیں مطلب بہت زیادہ کمزوری ہیں کچھ سائر تھا وہ رنس بڑھان دیسا تھرڈ مین کا گائیڈ کردہ سنگل ہیں باقی ایک ایسا نا لیک سائر تھا چوکا شکا مار لاندہ سا تا جاجلہ بہت زیادہ پریشر ہوندہ سی نکل کا چھکا بگ ہیٹ اے معمول حق تی گیم سی تا لوگ کھانے بہت زیادہ بہت زیاد تا تنکید کیتا ہے پھر انہاں آکھ سکت دیا کہ انہاں بڑی آسان میچ ملیں دبائی یہ کنڈیشن جو انہاں رانس بنایا ہے پھر آستہ آستہ بہتری بھی نظر آم دی رہی ہے لیکن اوہ جاری زیادتی ہو اس سوال ویچ کچھ ایسے پلیئر ہے سن جیرے انہاں پینا کھڑنا چاہیے تھا سی اگار جاری ہے سچی میرے آبد علی میرے خیال ہے پہلا ایکسیمپل ہے اس تو بات زیادہ ہے انہاں منو اتنا ڈومیسٹک کردہ پ باتا نہیں تا دا یاد بھی کنی اڈے سال گزر گئے میں ان پیچھا ہے تکیہ بھی کنی تا من لگ دا کہ بہت زیادتی ہوئی سی امام الحاکنو اس ٹیم بچ نہیں یعنی چاہیے تھا سی جے اگر انہاں دے چاچا جان سلیکٹر نا ہون دے انہاں دے سلیکشن نہیں ہونی سی پھر دو تین سالو کھیڑے دو ازار انی سے ورڈ کپ پاستے بھی کےیس ہیں پھر آستہ آستہ ٹیسک کرے بھی چیو آئیں کچھ میچس ٹی ٹوانٹی دے بھی پیشاور زلمی واسطہ ہے کچھ اونا دی بھی اچھی پرفومنس تھی پیشاور دیتا ہے محمد حاک نو بہت زیادہ پرچی پرچی بھی ہون دی رہے ہیں لیکن جے کچھ مونو لگ دیا نا کہ انہوں نے اپنی بہتری بہت زیادہ لیاں دی ہے اچھے پریئے بہترین سکتے ہیں مہمو لگ دیا کہ انہوں نے ایک دو سال دانا ریشت دیئی تاکہ وہ اپنے گیمنہ تھوڑا جہاں کار لاؤں کیونکہ جڑا آج کال دین ہو جوان انہاں تجارے پیچھلے کرکٹ اور راؤن دین پہ ان سائی مجیوب یہ ہے اور کرنہاں امیر بین یوسف شب زیادہ فران ساو شکیل خود ایک اچھی ایک زیمپل ہے بہت زیادہ امپروف ہو کام دین پہ اے 360 پلیئر بان کام دین پہ بہت زیادہ سٹروک سا نہیں نا دیکھول بہت زیادہ شاٹا نہیں نا کھول کھبے بھی مار دین سجا بھی مار دین سدہ بھی مار دین پوٹھیاں بھی مار دین یہ معمول خاک کو لے گیم کو نہیں تا جے تو اڈے کو لے بولن ونڈے پریشر واسطہ کرنے واسطہ شاٹا کو نہیں تا بالن ہے تو انہوں پسا لینے تا خاص کرکا ان اس موڈرن ڈے کرکٹ ویچ تو انہوں سٹریک ریٹ اچھی جائی دی ہے تا اس ویچ انہیں نی پوری ہو رہے اتر رہے تا منہوں لگ دا کہ ایک دو سال دا ریش لہوں جا کے اپنی گیم نو تھوڑا جا بلکل چینج کرنے کیونکہ یہ بہت پچھے رہے جاسے نہیں معمول حق یہ کچھ منہوں لگ دا ہے کیونکہ یہ اگر ٹیم نہ رہے تا اڈے زیادہ چینجز نہیں لیا آسکنگی میں ایک 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 زیمپل دیاں گا شان مسود دی جڑے انہوں نے اپو خود گئے سن گیری کیسٹر میں جا کے کم کی تا سن اپنی بیٹنگ نو سمجھے سن پھر انگلینڈ جا کے پرفومنس دیتی دی پھر جا آپ شان مسود 2.0 آیا سیں وہ زبردست سیں لا جواب سیں کیونکہ انہوں نے شروعات بھی ادیاری سیں معمول حق آ رہی سیں انہوں نے تھوڑا جا پرچی پرچی کے آخ دے سن انہوں نے بھی سٹروکس لیمیٹیڈ سن لیکن انہوں نے جا کے اپنے گیم نو چینج کیتے ہیں مان لگتا ہے کہ معمول خواب ایک پڑے یا لکھے انسان ہے تو وہ اپنی گیم نو سمجھے گا تکے گا انالائز کرے گا کیونکہ انہوں چینج ہو گیا گیم اور انہوں اور رہی نہیں کہ تسی ایک لیمیٹیڈ ٹیلنٹ نہ تسی ایک سروائیف کر سکو مانو جا کچھ لگتا ہے کہ تسی نہ کر سکوے تو انہوں نے اپنی گیم نو چینج کرنا پڑے گا تبدیل کرنا پڑے گا مہممد فیز بھی ایک ایسے پلیئر سن جنہ نے بہت زیادہ ایڈپٹیشن کی دی سی اپنی گیم نو چینج کیتا سی تا یہ چینجر سی معمول خواب نو جا منا پڑے گے نیتا انہوں نے ٹیم بھی جاگا نہیں بناندی